اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایم وائی ڈی ایف نے بیس نویمبر کو جدہ کے کنگڈم سپورٹس کمپلیکس میں مہمن برادری کی دو ٹیمز ٹیم سلطان اور ٹیم وارئر کے ماہ بین دس اوورز کرکی ٹورنمنٹ کی میز بانی کی ٹورنمنٹ کے پہلے میچ میں ٹیم سلطان نے مقررہ دس اوورز میں ایک سو تیرہ رنز بنائی ٹیم سلطان کے محمد عمیر اور عمران امین کھلاڑیوں نے بہت امدہ بیٹنگ کی حدف کے تاکم میں ٹیم وارئر کے کپتان تلہا گیا نے اننگز کا آغاز کیا میڈل آرڈر بیٹسمن مصطفیٰ ٹالو نے امدہ بلے بازی کا جوہر دکھایا اور بلند و بالا چھکے لگا کر شائقین کا دل بہلایا رفیق بھملہ نے اپنی قیمتی وکٹ حاصل کی عرفان بخشی نے اپنے بلے سے میچ آخری آور تک لے گیا لیکن ٹیم کے کپتان سلطان صادق لہرہ نے آخری آور کی آخری گیند پر پلئیر آف وارئر کا شاندار کیچ پکڑا اور میچ جیت کر ٹروفی جیت لی ٹورنمنٹ میں میمن برادری کی خواتین کے علاوہ کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی اس ٹورنمنٹ کے مہمانے خصوصی تیس سال سے جدہ کرکٹ سے وابستہ معروف میمن شخصیت عبدالرحمن مرچنٹ تھے انہوں نے میمن نوجوانوں کے لیے کرکٹ کے حوالے سے ایم وائی ڈی ایف کے اقدام کا خیر مقدم کیا اور میمن کرکٹ ٹیم کی ترقی کے لیے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور ایم وائی ڈی ایف نے خیر مقدموں اور معاونین جناب عبدالرحمن مرچنٹ نے کھلاڑیوں میں میڈلز تقسیم کیے پاتے ٹیم کے کپتان کو ٹیم ایم وائی ڈی ایف نے ٹروفی پیش کی کورونا وبا کی وجہ سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے محدود مہمانوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ایم وائی ڈی ایف کرکٹ ٹورنمنٹ کے انعقاد میں عبدالکریم یاسین، یونس حبیب، عبدالقادر تیلی، اسماعیل منڈا، خالد انومہ اور سجاد ریگو نے تعاون کیا ایم وائی ڈی ایف کی طرف سے آپ حضرات کو خوش آمدیت کہتا سکسس ہماری زندگی کی کامیابی کری ہوا ملڈ کے ایک بہترین ملڈ کے ایک بہترین